اسلام علیکم دوستو میں دیکھ رہا تھا کہ آج کل ہمارے سوشل میڈیا پہ کیا چل رہا ہے تو جناب آج کل ہمارے سوشل میڈیا پہ لوگوں کو مذہب کے نام پہ بے وکف بنانے کا سلسلہ چل رہا ہے اور یہ جو لوگوں کو مذہب کے نام پہ بے وکف بنانا ہے نا یہ جو لوگ ایسا کر رہے ہیں ان کی لسٹ بہت لمبی ہے لیکن آج کل جو ٹاپ پہ چل رہا ہے نا وہ ہیں جناب حق خطیب حسین صاحب یہ ایک بظاہر عالم دین بنے ہوئے ہیں جو کہ لوگوں کو دکھاتے ہیں جو لوگ ان کے پاس آتے ہیں انہوں نے پہلے سے کچھ بندے تیار کیے ہوتے ہیں یہ لوگوں کو بتاتے ہیں کہ جناب ان کے جو بلکہ وہاں پہ چلے بیٹھے ہوئے ہیں وہ لوگوں کو بتاتے ہیں کہ یہ فلان بندہ آیا اس کو جن لگا ہوا ہے یہ فلان جو بندہ یہ عورت آئیے ہوئی ہے اس کو چڑے لگی ہوئی ہے تو یہ دیکھے گا ابھی حق خطیب حسین صاحب انہیں دم کریں گے اور یہ نکل جائے گی پھر یہ اس کی ویڈیو بقیدہ بنواتے ہیں جس میں حق خطیب حسین صاحب دم کرتے ہیں اور ساتھ میں اپنے ہاتھ کو ہلا رہے ہوتے ہیں اور وہ جو بندہ جس کو یہ لوگ بتاتے ہیں کہ جن لگا ہوا تھا یا چڑے لگی ہوئی تھی وہ پھڑکنا شروع کر دیتا ہے وہ جو بندہ ہے وہ چیخیں مارتا ہے اپنی ٹنگیں مارتا ہے اور ہاتھ ہلاتا ہے اور اس کے بعد چند سیکنڈ کے بعد وہ نارمل ہو جاتا ہے تو یہ لوگوں کو بتاتے ہیں کہ دیکھیں اس بندے کو جن لگے ہوئے تھے یا چڑے لچمپڑی ہوئی تھی اور میں نے دم کیا تو اس کے بعد یہ نارمل ہو گیا تو یہ ایک جناب انہوں نے اپنی جو ہے نا وہ کرامت بنائی ہوئی ہے حق خطیب حسین صاحب نے اس کے بعد اور یہ کیا کرتے ہیں حق خطیب حسین صاحب یہ جناب ایسے لوگ جو پچھلے کئی سالوں سے ویلچئر پہ ہیں یہ ایسے لوگوں کو پہلے دم کرتے ہیں دم کرنے کے بعد یہ ان کو آرڈر لگاتے ہیں کہ جناب اب اب چلیں اور وہ بندے جو پچھلے کئی سالوں سے یہ بتاتے ہیں ویلچئر پہ تھے اور مختلف ہوسپٹلز میں اپنا علاج کروا چکے تھے اور وہ علاج سے ٹھیک نہیں ہوئے تھے وہ ان کے دم اور حکم کے بعد چلنا شروع کر دیتے ہیں تو یہ بھی ان کے جو وہاں پہ چلے ہیں ان کی کرامت بتاتے ہیں کہ دیکھیں سرکار کی کتنی بڑی کرامت ہے پھر یہ ایک دم کرتے ہیں اپنا مائک میں تو جب یہ دم کرتے ہیں تو دم میں یہ پھوکے مارتے ہیں جس کی وجہ سے ان کو شف والی سرکار بھی کہا جاتا ہے وہ پھوکے سے ایک آواز آتی ہے نا شف جب یہ پھوک مارتے ہیں مائک میں تو یہ شف والی سرکار بھی ہیں اب دیکھیں کہ مطلب یہ کتنی اللوجیکل باتیں ہیں اور ان باتوں پہ کوئی جو نارمل سا انسان ہے وہ بھی یقین نہ کرے لیکن پھر بھی لوگ یقین کر رہے ہیں اور اس کی وجہ کیا ہے کہ میں اپنی ہر ویڈیو میں کہتا ہوں کہ جناب لوگوں کو آپ تعلیم دیجئے لوگوں کو آپ تربیت دیجئے کوئی آپ کو ان جیسے رونگ نمبر کے پاس ایسا بندہ نظر نہیں آئے گا جس نے ماسٹرز کیا اور وہ ان کی فضول قسم کی بات کو مان لے اور ان کے فراد میں آ جائے ان کی دو نمبری میں آ جائے ان کے رونگ نمبر کو تسلیم کر لے کوئی پڑا لکھا بندہ کوئی بھی ایسا نہیں ہوگا تو لوگوں کو تعلیم اور تربیت نہیں دیں گے تو پھر اس طرح کے لوگ ایسا ہی لوگوں کو بے وکف بنائیں گے اس کے علاوہ اور کیا چل رہا ہے ہمارے سوشل میڈیا پہ ہمارے سوشل میڈیا پہ جناب ہر وہ بندہ جس کے پاس گاڑیاں ہیں یا جس کے پاس گاڑیوں کے ساتھ اس نے گارڈز رکھے ہوئے ہیں وہ سلیبیٹی ہے اب آپ لوگ حیران ہو رہے ہوں گے کہ سلیبیٹی تو اس کو کہتے ہیں جس میں کوئی ایسی قابلیت ہو جو عام بندوں میں نہیں ہوتی جیسے کوئی بہت اچھا گانا گاتا ہوتا اسے سلیبیٹی کہتے ہیں کوئی ڈرامے میں یا فلم میں ایکٹنگ کرتا ہوتا اسے سلیبیٹی کہتے ہیں کسی نے سپورٹس میں بہت نمیہ کار کردگی کی ہوتا اسے سلیبیٹی کہتے ہیں لیکن نہیں ہمارے ہاں لوگ کیونکہ جو ہے وہ بچارے اتنے ترسے ہوئے ہیں اتنی ان کو چاہت ہے ان چیزوں کی کہ وہ جس کے پاس گاڑی دیکھتے ہیں اور جس کے پاس گاڑز دیکھتے ہیں وہ اس کو لائک اور فالو کرنا شروع کر دیتے اور وہ سلیبیٹی بن جاتا ہے تو بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن میں اور کوئی قابلیت نہیں ہے وہ اور کوئی اپنا کارنامہ نہیں کر کے دکھاتے صرف گاڑیوں پر پھر رہے ہوتے ہیں اور جناب گاڑیوں پر پھرنے کے بعد وہ ساتھ انہوں نے گاڑز رکھے ہوتے ہیں اور لوگ ان کو جو ہے نا وہ سلیبیٹی مان چکے ہوئے ہیں پھر اور کیا چل رہا ہے ہمارے سوشل میڈیا پہ جناب لوگ مقابلہ کر رہے ہیں مریم نواز اور جو ہے اس کا اپنا زرتاج گل کا مریم نواز اور زرتاج گل کا لوگ مقابلہ کر رہے ہیں کہ ان میں سے زیادہ خوبصورت کون ہے اس چیز پہ لوگوں نے جو پی ای مل لین والے ہیں وہ ایسی ویڈیوز بناتے ہیں جن میں وہ دکھاتے ہیں کہ نہیں جو مریم نواز ہے یہ زیادہ خوبصورت ہے اور جو پی ٹی آئی والے ہیں وہ زرتاج گل کی ویڈیوز وہ اس طرح کی ویڈیوز بناتے ہیں جن میں وہ یہ شو کرواتے ہیں کہ زرتاج گل زیادہ خوبصورت ہیں آپ مجھے بتائیں کہ اس سے کیا فرق پڑتا ہے اگر ان دونوں میں سے کوئی بھی خوبصورت ہو تو یہاں پہ دوبارہ وہی بات آگئی کہ بھائی لوگوں کو تعلیم اور تربیت دیتے تو اس طرح کے فضول چکروں میں نہ پڑتے منٹیلیٹی ان کی یہ بن گئی ہے کہ اس طرح کے کاموں میں پڑے ہوئے ہیں پھر اور کیا چل رہا ہے سوشل میڈیا پہ ایک ابھی ریسنٹلی لوگوں نے ٹک ٹاک پہ کوئی سہکڑوں ویڈیوز بنا دیں سہکڑوں کئی سو ویڈیوز بنا دیں وہی دو تین کلپس کی جن میں زرتاج گل کی ایک شاید نیس ہیں ان کی بتیجی یا بھانجی ہیں مجھے کنفارم تو نہیں ہے کیا لگتی ہیں لیکن ان کی کوئی رشتے دار ہیں چھوٹی سی بچی ہے چودہ پندرہ سال ان کی عمر ہے اور وہ جو چودہ پندرہ سال عمر والی بچی ہیں وہ گاڑی پہ ان کے ساتھ بیٹھی ہوئی ہیں کسی ریلی میں یہ نکلے ہیں ابھی جو پی ٹی اے کی ریلیاں ہوئی ہیں کسی ریلی میں جا رہے تھے تو ان کی ایک فٹیج بنی ہے جس پہ لوگوں نے جناب ایسے ایسے ساؤنڈ لگائے اور ایسے ایسے ان پہ جناب گانے تمہاری آنکھیں خوبصورت اور تمہارا چہرہ خوبصورت حالانکہ ابھی وہ بچی پوری طرح سے بالک بھی نہیں ہے تو اڈلٹ بھی نہیں ہے ابھی چھوٹی بچی ہے تو اس پہ انہوں نے اتنے گانے اور سانگز اور کئی سو ویڈیوز بنا دی تو یہ چل رہا ہے ہمارے سوشل میڈیا پہ تو یہ دیکھیں یہ میں نے آپ کو پچھلی جتنی بھی چیزیں بتائی ہیں نا کہ مطلب جس کے پاس گاڑی ہے وہ سلیابرٹی ہے اور اس نے گاڑز رکھے ہوئے ہیں وہ سلیابرٹی ہے اس کے علاوہ یہ لوگ مطلب مریم نواز کا اور مقابلہ کر رہے ہیں اپنا اس کا زرتاج گل کا پھر یہ زرتاج گل کی بتیجی پہ بنا رہے ہیں بتیجی یا بھانجی ان کی اس طرح کا کوئی رشتہ ہے اس بچی کے ساتھ ہے اور اس کے علاوہ ہاں مجھے یاد آیا کہ اس سے پہلے یہ جو زرتاج گل کی انہوں نے ابھی رشتہ دار پکڑی ہے بچاری اس سے پہلے انہوں نے مریم نواز کی پی اے پکڑی ہوئی تھی سانیہ آشک جو ایم پی اے بھی ہیں اور مریم نواز کی وہ سیکٹری بھی تھی ان پہ اتنی کوئی ویڈیوز میں نے دیکھی تھی جناب فیس بک پہ انسٹاگرام پہ تب ٹک ٹاک تو تھا نہیں یہ تھوڑی پرانی بات ہے اتنا مطلب وائرل نہیں تھا ٹک ٹاک اتنی زیادہ میں نے ویڈیوز دیکھی تھی کہ کوئی انتہا تھی وہ کہیں پہ مریم نواز کے پیچھے ہوکے کوئی اشارہ کر رہی ہیں تو انہوں نے اس پہ بھی گانا لگا کے ویڈیوز بنا دی کہ آپ کی ادائیں آپ کے اشارے اس طرح کے مطلب جو بول ہے نا گانوں کے وہ لگا کے انہوں نے ویڈیو بنا دی تو یہ جو ساری باتیں ہیں نا میں نے آپ کو پچھلی بتائی اور یہ ساری باتیں بسیکلی مسئلہ یہ ہے کہ ہم لوگ جو ہے نا وہ ذہنی طور پر غلام قسم کے لوگ ہیں یہاں پہ انگریزوں نے حکومت کی ہے اور ہم ان کے سمجھے غلامی تھے اور انگریزوں سے پہلے جنہوں نے حکومت کی ہے وہ بھی یہاں کے لوکل نہیں تھے مطلب مغلوں نے کی ہے تو مغل بھی یہاں کے تو نہیں تھے وہ بھی کہیں اور سے آئے تھے تو یہاں پہ آکے پھر افغانستان سے آکے لوگوں نے یہاں پہ حکومت کی جو انڈیا یہ جو پورا حساب پاکستان اور انڈیا کا تھا سب کانٹیننٹ جسے ہم کہتے تھے تو ساری زندگی ہماری غلامی میں لگ گئی اور ہماری اب ذہن یہ بن گیا ہے کہ ہم کسی خوبصورت چیز کو دیکھتے ہیں تو اس سے ہم بہت متاثر ہو جاتے ہیں اور دب جاتے ہیں ہم کسی طاقتور چیز کو دیکھتے ہیں تو اس سے ہم متاثر ہو جاتے ہیں جیسے گاڑیاں اور گارڈز اور خوبصورت کوئی دیکھتے ہیں چہرہ تو جیسے میں نے بتایا مریم نواز زرتاج گل اور ان کی یہ بھتیجی یا بھانجی جو ان کی رشتہ دار ہیں تو مطلب ہماری منٹیلیٹی یہی ہے وہی غلاموں والی منٹیلیٹی ہے تھوڑی سی خوبصورت کسی چہرہ دیکھا تو اس کے پیچھے پڑ گئے گاڑیاں دیکھیں یا کوئی گھر دیکھا خوبصورت تو اس کے پیچھے پڑ گئے اس طرح کا ہمارا ذہن ہے اوپر سے تعلیم اور تربیت بھی نہیں ہے ہماری تو یہ آج گل جناب ہمارے سوشل میڈیا پر فضولیات چل رہی ہے اور یہ ہم نے ایک قوم تیار کی ہے اس قوم کے ساتھ ہمارے مرشد عمران خان کہتے ہیں کہ میں جناب دنیا کے ساتھ مقابلہ کر لوں گا تو مجھے تو نہیں لگتا مرشد اس قوم کے ساتھ دنیا کے ساتھ مقابلہ کر پائیں گے اگر اس قوم کے ساتھ انہوں نے دنیا سے مقابلہ کرنا ہے ان کو بغیر تعلیم اور تربیت دیئے تو پھر میں کہتا ہوں دنیا سے صلح ہی کر لیں تو ہم بہتر ہیں اور مرشد نواز شریف کہتے ہیں اسی قوم کے ساتھ کہ اگر میری حکومت نہ جاتی دوہزار اٹھارہ میں دوہزار سترہ میں مجھ پہ کیسز نہ چلتے اور دوہزار اٹھارہ میں میری حکومت نہ جاتی تو آج پاکستان جو ہے دنیا کے ترقی آفتہ ملکوں میں شامل ہو چکا ہوتا یار کیسے ہو جائے گا پاکستان دنیا کے ترقی آفتہ ملکوں میں جب تک لوگوں کو تعلیم نہیں دیں گے تربیت نہیں دیں گے روزگار نہیں دیں گے لوگوں کے پاس اول تو لوگ پڑے لکھے نہیں ہیں جو پڑے لکھے نہیں ان کے پاس روزگار نہیں یہ وہ مجبور ہیں اس طرح کی فضولیات میں اپنے آپ کو جو ہے وہ مصروف کرنے کے لئے تو آپ کو بیسک مسائل جب تک نہیں دیں گے آپ کی قوم اسی طرح کی بنتی جاری ہے اور اس قوم کے ساتھ آپ تو کہتے ہیں نا ہم امریکہ جرمنی اور فرانس کا مقابلہ کریں گے آپ سے بھائی جان اتھوپیا نائجیریا اور جو ہے نا اس کے علاوہ جو اور غریب ملک ہیں اس طرح کے آپ ان کے ساتھ بھی نہیں تو پہلے ایک قوم بنائیں ایک پڑی لکھی قوم ایک ایسی قوم جس کے پاس روزگار ہو اور پھر انشاءاللہ مقابلہ بھی کریں گے thank you very much و السلام